جائے ہیں میرا ناما جیت سنگھ اور آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جدہ کی کھری کھری تو سب ہوا کیا کہ میرے کوکش میرے مطروں نے یہ کمنٹ باکس میں ایک سجیشن دیا ہے کہ اور بہت سارے بڑے اچھے اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں بڑے ایموشنل تھے کمنٹ آتے ہیں ایک لڑکا کہتا ہے کہ جب آپ یہاں ویڈیو پہ ہم سے باتیں کرتے ہیں نا تو کئی بار مجھے لگتا ہے کہ میرے پتا جی بول رہے ہیں ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دادا جی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اسی کرم میں صاحب ایک میرے ایک درشک ہیں پاٹھک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یا ددہ آپ کی تو یوں بھی بد کہی شیلی ہے آپ تو قصہ گوئی کرتے ہیں آپ تو قصہ کہانیاں سناتے ہیں تو اس میں کون سی فارمیلٹی کی کسی فارمیلٹی کی کیا ضرورت ہے اور آپ کے اور ہمارے بیچ میں ایسی کون سی فارمیلٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ رجائی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو رجائی میں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی ویچار من میں آ جاتا ہے تو اس کی اگری کرتا ہوں کہ صحیح بات ہے ہماری تو تب قصہ گوئی ہے بد کہی شیلی ہے ہم آپس میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس میں جو میری شیلی ہوتی ہے ایون میرے جو لیکھن میں بھی فیس بک پہ بھی میں جب پوسٹ بھی لکھتا ہوں نا تو بہت سے میرے پاٹھک یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہنکی بھی جو میری شیلی ہے وہ بد کہی شیلی ہے ایز ایف آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈز اچھا اور ایک بات اور بھی تھی اس میں اسی ملدہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ دیکھو بھئی ایسا ہے میں اپنے سوشل میڈیا پریوار کو اپنا مطر مانتا ہوں اپنا پریوار مانتا ہوں تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جب میں سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں یا بول رہا ہوتا ہوں تو ایز ایف آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈز اپنے دیاروں دوستوں سے بات کر رہا ہوں کئی بار بچوں سے بات کر رہا ہوں تو ایک بات بتاؤ انہیں چار دوست آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کچھ کس بے تکلف انداز میں بات کرتے ہیں نا نا تھوڑا سک کھل جاتے ہیں اور ہم اندوستانی لوگ تو آپس میں یا چار یار دوست بیٹھتے ہیں تو ہم تو آپس میں بہت کچھ بتیا لیتے ہیں اور بڑا آپس میں تھوڑا بہت گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں اس لئے میرے لیکھن میں اگر آپ فیس بک پہ تو میرا اصلی روپ آپ کو دیکھنا تو آپ فیس بک پہ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو میں بہت بہت زیادہ شریف اور صدرہ ددہ مانا جاتا ہوں کچھ لوگ مجھے یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ارے آپ کو یوٹیوب پہ تو دیکھ کے وشبات ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ددہ اتنے شریف آدمی ہے تو صاحب اس لئے میری جو نا whenever i am writing or speaking on social media تو میرے ہوتا ہے کہ میں اپنے یاروں دوستوں سے بات کر رہا ہوں تو میرا انداز جو ہے وہ اس لئے ہمیشہ بت کہی شیلی کا ہے ایک اور issue ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ایک post کے اوپر کچھ comments کی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے وہ میں نے جو بلیا کے جو فرجی so called nasa scientist تھے thore of thing ان کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تو شروع میں پہلے ایک ہفتہ تو وہ ویڈیو بڑا normal سا چلا اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ بلیا چھتر میں پوروانچل میں بہت زیادہ popular ہو گیا ہے ادھر پچھلے لگاتار 10-12 دنوں سے اور پچھلے 10-12 دنوں سے وہ بلیا area میں وائرل ہے اور اس کو مطبع کئی ہزار views رو جانا جو ہے بلیا سے مل رہے ہیں تو اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان نے دیکھا ہی ہے وہ ویڈیو تو اس میں نے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے تو جیسے اس میں میں نے ایک شبد لکھا کہ وہ لکھ لڑا پڑھ پتھر تھا تو اب اس پہ جو وہ جو لکھ لڑا شبد ہے نا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے کسی انی مانو انگ سے میس انڈرسٹرائن کر لیا میں نے کہا بھائیہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں لڑا سل بٹا جی نہیں ہوتا سل بٹا بٹا یہ کتنا بڑا بٹا ہوتا نہیں اتنا بڑا پتھر گول تھا جس سے ہم سل بٹے پر جو مسالہ پیستے ہیں چٹنی پیستے ہیں پتھر کی ایک سل ہوتی ہے اس کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو پنجاب سائی ڈیا ادھر نورت میں تو بٹا کہہ دیتے ہیں پر ہمارے ہاں پروانچل میں اس کو لوڑھا بولتے ہیں تو وہ لکھ لوڑھا پڑھ پتھر تو جو لوڑھا ہوتا وہ پتھر کے سل پہ چلتا ہے نا جب چٹنی پیستی ہے تو کہتا ہے کہ بھئیہ وہ لکھ لوڑھا پڑھ پتھر تو تو یہ ایک کہاوت ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا وہ اشلیل مطلب نل اچھا اب بات یہ ہے کہ جو تو پروانچل کا آدمی ہے اس نے تو لوڑھا شبد سنا ہے پرانتو نورت انڈیا کے آدمی نے اگر لوڑھا نہیں سنا تو بھئیہ یہ تو اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی کمی ہے نا کہ اگر آپ کو ایک کسی ریجن کے ایک شبد کا مطلب نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو یہ مت مان لیجئے نا کہ وہ ایک اشلیل شبد ہے نہیں وہ اشلیل شبد نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی جانکاری اس کے بارے میں کم ہے اسی میں اس میں میں نے ایک شبد use کیا ہے ایک expression ہے کہ وہ اس بھرجی لڑکے کے کارنام سنکے اس سکول کے پرنسپل کے چھاتی میں دودھ اتر رہا ہے دیکھیں یہ چھاتی میں دودھ اترنا it is again a محاورہ اور ہندی بھاشا میں ہندی تائت میں یہ یہ بہت ہی commonly use ہونے والے ورڈ ہے چھاتی میں دودھ اترنا کسی بھی طریقے تے اشلیل شبد نہیں ہے آپ کو بہت سارے تائت میں بھی یہ شبد مل جائے گا اچھا اس کے بھائی پینہ گئی نہیں ہے اور میں نے اس میں بولایا گیا رہے بھائی ان کو اتنا وادسہ لے مڑایا کہ چھاتی میں دودھ ار گیا مطلب آئے گئے چونچی چپیا ہو لگنی تب یہ چونچی ورڈ سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو بہت اپتی ہوگئی تھا اورے آپ ایک محلہ کے لیے ایسا کیسے کیسے ہیں آپ بہت بتمیج آدمی ہیں میں تو آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا پر آپ تو نہایت لچے لفنگ آدمی ہیں آپ ایک محلہ کے لیے کیا ایسا کیسے لکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا رہے بھائی میں نے ایسا کیا کہہ دیا چونچی پلانے لگی تو میں نے کہا بھائی آپ کو یہ چونچی شبد بہت زیادہ اشلیل لگ سکتا ہے پر پوروانچل میں اور دیش کی بہت سارے حصہ میں چونچی پلانا ایک بہت ہی کامن سا ورڈ ہے جو کی عام گھروں میں ہماری محلہیں یوز کرتی چھوٹے بچہ اگر بھوک رہا ہے بھوک رہا ہے تو ایک عام سامان نے محلہ کہہ دیتی ہے اے اتن چونچی پیادہ لکھا اب آپ لوگ کو وہ ہو سکتا ہے بھائی نورتھ انڈیا میں جو لوگ ہرینا پنجاب راجستان میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت اشلیل شبد ہوگا آپ لوگوں نے اسے اشلیل بنا دیا ہے بچہ کامن ورڈ پوروانچل میں عام یوز ہوتا ہے تو جن لوگ کو یہ اگر یہ ورڈ اوفینسیو لگتا ہے تو یہ بھاشا کے چھتر میں آپ کی کمی کو درش آتا ہے چونکہ آپ بھاشا ہندی بھاشا کو ملہب آپ نے صرف ہندی پڑی ہے آپ لوگوں نے ہندی بھی نہیں پڑی جس کو اس شبد بیعا پتی اس کا مطلب ہندی پڑی ہی نہیں بلکل وہ ٹوٹی پھوٹی انگریجی جاننے والے لوگ ہیں اور بھائیہ اگر آپ ہندی پڑھو گے تو ہندی میں تو بہت ساری بولیاں ہیں برج ہے آو دھی ہے میتھلی ہے بھجپوری ہے برج ہے ایسی بہت سی ہماری جو چھتری ہے ہمارے ڈائلیکس ہیں اس میں ایسے بہت سے ہداروں ورڈز ملیں گے جو کہ آپ کو بہت افینسیب لگ سکتے ہیں پر وہ ساہت میں عام بولچال میں عام لوگ جیون میں عام پریوکت ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو یہ آپ کی گلتی ہے میری تھوڑی نہ ہے آپ کے لئے ایک شبد اشلیل ہو سکتا ہے باقی سماج کے لئے نہیں ہے پورانچل میں یہ چوچی شبد بلکل اشلیل نہیں ہے تو اس لئے اس پرکار کے شبد جو دیشج شبد ہے جو لوک بھاشا کے شبد ہیں ان کے پرتی اپنی سمجھ بڑھائیے اور اسی طرح بہت سارے ایسے شبد ہوتے ہیں جیسے پنجاب میں ہمارے ہاں جو پورانچل کے جو لوگ ہیں نا ادھر والے لوگ حورب کے لوگ جب کبھی پنجاب سائیڈ بولتے تو ہم کو چھولا بھٹورہ دے دو پنجاب میں چھولا شبد بہت بھینکر اشلیل شبد ہے پر یوپی والے آدمی کو تھوڑی نہ معلوم ہے وہاں پنجاب میں چھولے کہا جاتا چھولے بھٹورے بچارہ یوپی والا پلتا ہے ہم کو چھولا کھانا ہے تو لوگ وہاں ہستے ہیں کیونکہ چھولا پنجاب میں ایک بہت اشلیل شبد ہے اسی طرح ہر بھاشا کے کچھ اشلیل شبد ہوتے ہیں جو کی انہیں جگہوں پہ سامان لیتے ہیں جیسے فور اگزامپل آپ بنگال چلے جائے تو کبھی بھی مت بولیے کہ مجھ کو بھال کٹانا ہے وہاں بھال جو ہے وہ معنو لنگ کے لیے پریوکت ہوتا ہے تو ہر چھتر کے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں اور ید کوئی باہر سے آیا ہوا ویکتی ایسے کسی شبد کا پریوک کر رہا ہے تو اس کے لئے نراج ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جان لیجئے کہ اس کو وہ باہر سے آیا اس کو آپ کے لوکل شبدوں کی جانکاری کم ہے اس لئے وہ ایسے شبد پریوک کر لیتا ہے تو صاحب یہ ایک نیا ہی وشہ شروع ہو گیا ویسے جب میں نے یہ بیٹھا تھا نا میں تب تو میں نے کچھ اور ہی ویسے ٹاپک تو کچھ اور ہی تھا ویڈیو بنانے کا پر یہ ایک نیا ٹاپک چل پڑا اس لئے میں نے کہا چلو اس پہ بنا دیتے ہیں تو صاحب یہ دس منٹ کا ویڈیو آج اس پہ بن گیا تو آج سے صاحب یہ ٹاپ آیا گیا کہ میں اب بہت زیادہ فارمالٹی نگر کو پہلے تو پتا کیا ہوتا تھا میں بیٹھا ہوتا تھا اور میرے کو کوئی وچار آجاتا تھا من میں اب کرسی میری وہ سامنے لگی بھی ہے تو میں کہتا یار واہ اتنی سے رجائی دیکھیں یہ بگل میں میرا نے ہیٹر چل رہا ہے میں یار رجائی میں اس وقت بیٹھا ہوں تو مجھے لگا یار واہ اٹھ کے ایک بن جائے پھر ٹوپی پہن کے رکھتا ہو سردی بہت ہے یار مائنس ایٹ ڈگری ٹیمپریچر ہے اب یہ سکھ منا لی ہوئے تو اب ٹوپی لگا کریں کہ میں نے کہا یار اب ویڈیو بنانے کے لئے ٹوپی اتارنے پڑے گی اگر ٹوپی نہیں اتارنے پڑے گی یہ تو اپنے ہی آدمی لگ رہا ہے اور ٹوپی اتاروں گا پھر کنگے کرنے پڑے گی اس آلت میں میں ویڈیو نہیں بناتا اور کئی بارت میں تین تین دن ہیار پڑا رہتا ہوں اور سوچتے ہیں سو یار آج کوئی ویڈیو نہیں بنائی یار آج کوئی ویڈیو نہیں بنائی صرف سوچتا ہوں پر ویڈیو نہیں بناتا کیوں وہاں اٹھ کے جانے کا آلت سے ہوتا ہے تو اس بھائی کی مجھے بات جاتے ہمارے آپ کے بیچ میں پہنچتے بہر ملتی ہوتی ہے آپ نہائے کہ نہیں نہائے آپ نے مو دھویا کی نہیں دھویا اس سے ہمیں کیا مطلب آپ مو دھوکے بھی اتنی اچھی باتیں کرو گے جی طرح بینہ مو دھوئے کرو گے تو جیسے جہاں بیٹھے ہوتے ہو ویڈیو بنا دیا کرو تو سب ہم نے آج آپ کی اس صلاح پر عمل کر لیا آج تو میں پھر بھی میں نے جیکٹ چینج کی ہے ٹکنگی ہوں گے کر کے جنٹل مین میں بیٹھا ہوں پر آگے تے میں جس روپ میں جہاں بیٹھا ہوں گا اور جرور ابھی تو پھر بھی ٹرائپوڈ پر فون رکھ کے بنا رہا ہوں آگے تے میں جہاں جیسے بیٹھا ہوں گا ویسے ہی ویڈیو بنا دیا کروں گا تو اگلی ویڈیو میں بہت جلدی بلتے ہیں اس ویڈیو پر میں میں بنانے پیٹھا تھا میں نے کچھ اور تو چاہتا ہاں وہ جو چننی والا جو پروجیکٹ چل رہا ہے پنجاب میں جو پردان منتری جی کی کافیلے کے ساتھ جو سرکشا میں چوک سرکشا میں چوک نہیں سرکشا کے ساتھ کھیلوار کیا گیا ہے اس پر ویڈیو بناوں گا میں ابھی ترنت اس کے دو ملٹ بعد ہی بنا دوں گا تو اس ویڈیو کے لئے ہتنا ہی بہت بہت دنے بعد بہت جلدی اگلی ویڈیو پر فٹتے ملتے ہیں Thank you very much